اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں رنگ کالا تھا تو گورا کرنے کے لئے اداکارہ کونسی انجیکشن لگواتی ہیں ان کی قیمت کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں آج کل جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہو یا پھر وہ خوبصورت نظر آنے کا شوق ہو وہ اسکن وائٹننگ انجیکشن پر کافی زور دیتی ہیں خاص طور پر وہ اداکارہیں اور اداکار تو رنگ گورا کرنے کے لئے اکثر ہی وائٹننگ انجیکشن اور رنگ گورا کرنے والی گولیوں کا سہارا لیتے ہیں ان میں سے کچھ تو اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں جبکہ باقی اس بات کو نہیں مانتے اداکارہ سارا خان آئیشہ عمر اور آئیشہ خان ایسے اداکارہ ہیں جنہوں نے کبھی اس حوالے سے بات تو نہیں کی لیکن شو بیز انڈسٹری میں ان کے کچھ سال کی تصویروں میں اور اب کی تصویروں میں واضح فرق محسوس کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسکن وائٹننگ انجیکشن بنتے کس طرح ہیں اور کیا وہ واقع ہمارے لئے نقصان دیں ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے خضاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا جن سے جلد قدرتی طور پر نکھر جاتی ہے اسکن وائٹننگ انجیکشن کیا ہوتے ہیں اسکن وائٹنگ انجیکشن دراصل گلوٹا تھیون کا جو ہمارے جسم میں ہمارا جگر خود بناتا ہے اور ایک قدرتی انزائم ہمارے جسم میں بہت سے فرائز انجام دیتا ہے جیسے کہ جسم کے ٹیشوز کی تعمیر اور خراب ٹیشوز کو بہتر بنانا عمر رسیدگی کے اثرات کم کرنا قوت مدافعت بہتر کرنا اور یہاں تک کہ کینسر کے خطرات سے بھی لڑتا ہے بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جگر گلوٹا تھیون ان کا برانہ کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جلد پر جھائیاں اور جھنیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں ایسے میں گلوٹا تھیون کی انجیکشن لینے سے جلد دوبارہ جوان خوبصورت ہو جاتی ہے جہاں تک رنگ گورا کرنے کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گلوٹا تھیون جلد میں رنگ پیدا کرنے والے انزائم میلینن کی مقدار کو کم سے کم کرتا ہے جس سے رنگ گوری ہو جاتا ہے البتہ میلینن جلد کو صورت کی شوہوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے نقصان کیوں پہنچتا ہے اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم میں اکدرتی طور پر پیدا ہونے والے انزائم اگر انجیکشن کی صورت لیا جائے تو اس سے نقصان کیوں ہوتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان گلوٹا تھیون انجیکشن کی ڈوز اگر زیادہ لے لی جائے تو اس سے معمولی نقصانات سے لے کر شدید نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں پہلے سے موجود ہونے والے بیماریاں اور گلوٹا تھیون کی مقدار بڑھ جانا ہوتا ہے اس سے ہونے والے سائیڈ فیکٹ میں ڈاریا، سکین الرجی، خارج، سانس لینے میں دشواری اور وزن بڑھنے سے لے کر گردے فیر ہونا اور خون میں زہریلا پن پیدا ہونا بھی شامل ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی انجیکشن کی قیمت کیا ہے وائڈننگ انجیکشن کی قیمت کم سے کم دس ہزار سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے مقدار کے حساب سے بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ گلوٹا تھیون کی گولیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت چار ہزار یا پاس ہزار سے شروع ہوتی ہے اسی بات ہے مطبع درخزیں مسیح اثرات کے علاوہ یہ انجیکشن تھوڑے عرصے کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اثر کھونے لگتے ہیں اس لئے بجائے مسنوعی طریقے کار اختیار کرنے کے ڈاکٹرز گلوٹا تھیون بڑھانے کی قدرتی ذرائع بڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے لئے ایسے غزہ کا استعمال کرنا ضروری ہے جو اس کو بڑھانے میں مدد کریں جیسے گوبی، پند گوبی، ہرے پتیوں والی سبزیاں آلو، کالی میرچ، پالک، خربوزہ، تربوز اور خوشک میں وجہات خاص طور پر اخروج میں گلوٹا تھیون پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کلر وائٹ ہو تو آپ یہ انجیکشن لگانا چھوڑیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں تو بہتر ہے کہ آپ فروٹ سبزیوں کے ذریعے یا پھر ڈرائی فروٹس کے ذریعے اپنی باڈی میں گلوٹا تھیون کی تعداد بڑھا سکتے ہیں اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے شکریہ اللہ حافظ